بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام شیخ تاہر محمود ہے میں لہور سینٹر ایک الیکٹرونس کا ادارہ ہے الحمدللہ اس کو ڈیل کرتا ہوں ایدہ سی ای او میں تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن آپ سے کرونا چاہتا ہوں میں نے اس کاروبار کی ابتداء نائنٹین ایٹی ٹو میں کی عابد مارکٹ سے جب عابد مارکٹ ایک متفرق مارکٹ تھی جس میں مختلف شعبے کے لوگ بیٹھے ہوتے موجودیوں بھی شعبز بھی تھی کنٹینی بھی تھی ڈیفرنٹ لوگ بیٹھے تھے تو ہم نے وہاں یہ وہ محسوس کیا کہ یہاں الیکٹرونس کا کام چل سکتا ہے اس سے پہلے ہارلوڑ کی مارکٹ مشہور تھی تو ہم نے اس کاروبار کی ابتداء کی کیونکہ میں بیو سکلی کاروباری فیملی سے ہی میرا تعلق ہے تو ہم نے خود ہی اس زمانے میں تمام آپ کہہ سکتے ہیں ترین مال والا معاملہ تھا خود ہی ٹیل کرتے تھے خود ہی پرچیز کرتے تھے خود ہی سیل کرتے تھے تو یہاں سے میری زندگی کی ابتداء ہوئی جب میری عمر جسٹ ٹونٹی ٹوئیئر تھی اور آج میں ماشاءاللہ سکسٹی تھری کا ہوں تو مجھے اس ٹریڈ میں تو قریباً کوئی چالیس افتالیس سال ہوگی ہم نے جب یہ کاروبار شروع کیا اس وقت لوکل تو چیزیں نہیں آتی تھی صرف ایمپورٹڈ جیپنیز برینڈز آتے تھے تو چیزیں باہر سے ایمپورٹ ہوتی تھی ہم اس کو بیجتے تھے تو ایک چیز کی جو جس پہ ہم نے عمل کیا ہے تو اپنے کاروبار میں استقامت تھی اور دوسرا ہم ڈوٹی فل اپنا صبح ٹائم پہ آتے تھے ٹائم پہ جاتے تھے اور سنسیر تھی اپنے کاروبار کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلے تو اس معنی میں تو صرف فریج اور واشنچین کی آت تک ہم ہمارے ڈیلنگ تھی ٹی وی کے لیے کسٹمر کو ہالور بھی جانا پڑتا تھا پھر وقت کے ساتھ ہمیں فیل ہوا کہ یار ہمیں کسٹمر آتا ہے تو وہ اس کو پرابل ماتی ہے تو ہم نے اپنے بزنس میں چیزیں کو ایڈ کرنا شروع کیا اور یہ سفر چلتا رہا پھر ٹی وی کو ہم نے اپنے بزنس میں ایڈ کیا پھر سپریٹ ایرکنیشن کا زمانہ آیا اس میں پھر اگریسیو لی ہوں گے اور چلتے چلتے آگے بڑھتے گئے پھر ہم نے وقت کے ساتھ محسوس کیا کہ اب ہمیں تھوڑا سا آگے پھیلنا چاہیے پھر ہم ملٹیپل سٹور کی طرف توجہ کی اس وقت چونکہ اس کا زمانہ آ رہا تھا تو ماشاءاللہ پھر ہم ملٹیپل سٹور کا جب سلسلہ شروع کیا تو پھر ہم نے ہر علاقے میں اپنے جو شوروں تھے وہ بنائے ڈی ایچ اے میں انشاءاللہ مارلنگ روڑ پہ کالی روڑ پہ انشاءاللہ ہمیں ڈیفرنٹ سپورٹ ہم نے چوز کیے جہاں کے کام ہو سکتا تھا یہ سفر چالتا کالتا ہے ہم نے جو جو وقت کی ضرورت تھی وہ ہم ایڈ کرتے گئے پھر ہم نے یہ فیل کیا کہ لیزنگ میں بھی لوگ چاہتے ہیں چیدے لینے پھر ہم لیزنگ کے کاربار میں بھی آگے تو تاکہ کسٹمر کو جس کو جو آفورڈیبلٹی جس کی کم ہو ہم نے پھر اس کے لیے وہ کام بھی سٹارٹ کیا اور الحمدللہ بلکل اسلامی کے ساتھ سٹارٹ کیا اس میں کوئی ہم مکھیڈن چارجز نہیں لیتے کوئی ہم لیڈ پیمنٹ فائن نہیں لیتے اگر خدا نہ حاصلہ کسی کو ڈیتھ ہو جائے تو ہم پیسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ ٹربل میں آئے تو ہم اس چیز کو صورتی آگے پوری طرح ویو کرتے ہیں کوئی بلکل پیور پیور جو ایک طریقہ کار ہے اسی کو مطلب مفتی کے ساتھ ساری بات کر کے سمجھ کے تو اس کاروبار کو ہم نے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہو ہم چل رہے ہیں پھر وقت کے ساتھ کئی چیزوں میں ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہم مختلف لوگوں کو برینڈ بیجتے ہیں تو اس کی کوالٹی کے بارے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ ہمیں کوئی شورٹ ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیسا ہوگا ہم کا جو کسٹپر کو دی رہے ہیں پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھی اپنا ایک برینڈ بنانا چاہیے اور اس کو صرف اپنے ہی شورٹ ہوں میں ہم بیجتے ہیں آئی زون کے نام سے تو اس برینڈ میں ہم نے یہ پتا ہوتا کہ ہم نے موٹر جو لگائی ہے وہ کوپر کی ہے یا جو بھی ہم اپلائنسز چھوٹی کچن اپلائنسز بھی ڈیلی کر رہے ہیں واشی مچین ڈیلی کر رہے ہیں بس الحمدللہ جو ایک بڑی سے بڑی کمپنی کے پاس جو آئی ورائٹی ہوتی ہے وہ آئی زون کے در موجود ہے وہ ساری چیزیں ہم آج کی ڈیل میں وہ ڈیل کر رہے ہیں وقت آکے چلتا گیا تو چونکہ اگر کوئی بندہ وقت کے ساتھ نہیں چلے گا تو وہ پیچھے رہا جائے گا پھر آن لائن بزنس انٹرڈیوس ہوا تو اس میں بھی ہم پائنئر تھے ہم نے یہ کم سٹارٹ کیا گیا اس کو بھی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو الحمدللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ کسٹمر کو یہ بھی سہولت دیں کہ بھی اگر وہ آن لائن ہم سے چیزیں مگوانا چاہے تو بہ آسانی وہ مگوانا سکتا ہے جس کے لیے بڑا آسان طریقہ کار ہے اور آن لائن وہ لیزنگ کے ہم چیزیں بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہر قسم جو سے فسیلیٹی دیتے ہیں ایون گھر کے اندر بھی بندہ آکے فارم گھرہ فل کر سکتا ہے وہیں سارا سلسلہ سارا آن لائن پیمنٹ ہے ایوریتنگ آپ کوئی بھی شعبے میں اگر جانا چاہیں تو آپ کو لائن سینٹر مہا کھرا ملے گا اور ایک سپیشل چیز ہے کہ ہمارا اپنا سرویس سینٹر ہے ہم کسٹمر کو یہ چیز یہ نہیں ہے کہ بھی بیچ دی اور اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے یا تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہم اس کو بیک اپ فرد سرویس دیتے ہیں کسی شعبے میں بھی آپ کو یہ فیل ہی ہوگا کہ جی لائن سینٹر پیچھی ہے اور بالکل شفاف بزنس ہے کوئی دو نمبری ہے جو جتنا یہاں تک کا سفر ہے اللہ کے فضل سے اس میں بالکل ایک بالکل وائٹ طریقے سے ہم آگے آئے ہیں اس میں کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے ہم سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں ریٹیل الیکٹروننگ بزنس میں الحمدلہ پڑے پاکستان میں سٹی ایم سو سی ایٹ کا نام سے میری جو کمپنی ریجسٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جس میں ہم پوری طرح ہمارے پی او ایس مشنیں لگیں گے ہیں تمام سٹورز میں سب کچھ ٹیکس پیئر چیزیں ہم بیشتے ہیں اللہ کے فضل سے تو الحمدللہ ہم آگے بھی انشاءاللہ جب چیزیں پھیلیں گی تو انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے فیوچر میں اگر ہم دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑا تو انشاءاللہ جائیں گے تو اسی طرح انشاءاللہ آپ گروہ کریں گے اور سب کچھ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہے کسٹمر ہے تو ہم ہیں کسٹمر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی کبھی جلدی منقات ہوگی تینکیو میری مچ اسلام علیکم